ہائے پرینڈز مائی یوٹیوب چینل مائی وی بلو پہ آپ کا سواگت ہے آج میں کھرگوز کی دیکھ بال کے بارے میں بتاؤں گو تو سب سے پہلے سروعت کرتے ہیں دی بیٹس کے چھوٹے بچے کیسے رکھیں دیکھو دوستو میں نے ساتھ کھرگوز پال رکھے ہیں جو اس پنجرے کے اندر رکھ رکھیں پنجرے کے لئے پنجرے میں اس لئے میں نے رکھا ہے کیونکہ یہ بلی سے بچا سکے کتوں سے ان کو بچایا جا سکے یہاں بلی ہے جو ان کو کھا جاتی ہے پنجرہ اس طریقے سے رکھنا چاہیے چاہیے ہوا دار جیسے ایک طرف سے ہوا اندر جائے تو دوسری طرف سے نکل جائے اور سوڑی کرنے پنجرے کے اندر دن میں دعا جانے چاہیے اس جگہ اس پنجرے کو رکھنا ہے تو میں نے ان کو گھرکس کو صبح سام باہر گھوماتا ہوں میں نے ان کو باہر چھوڑ دیا ہے گھاس کانے کے لئے اس لئے میں چھوڑتا ہوں کیونکہ اگر پنجرے میں رہیں گے تو ان کی ایکٹیویٹی ہے جو فیجیکل گروہت ہے وہ نہیں ہو پائے گی پنجرے میں قید رہیں گے تو یہ بیمار ہوگا رہا ہے کچھ باہر کا وطنوان وہ نہیں لے پائیں گے تو میں نے اس کو صبح سام باہر گھوماتا ہوں یہ میرے پاس ہے تو یہ جیسے کچھ سامنے تک ان کو پینجرے میں رکھوں گا دس پندرہ دن تاں ہو رکھوں گا اس کے بعد بڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ بلی یا کتو کی ہاتھ نہیں آئیں گے مطلب اپنی سرکشہ خود کر لیں گے بات کرتے ہیں ان کو جیسے میں باہر چھوڑتا ہوں پھر باہر چھوڑنے کے بعد ان کو جیسے میں کھانے میں اور ہے اگر گھر میں بھی باہر رکھیں کرگوست تو آپ گھاس کے ساتھ 80% تو یہ گھاس کھاتے ہیں اس کے علاوہ آپ گھر میں روٹی ہے چاونل ہے گاجر ہے گو بھی ہے پتہ گو بھی ہے یہ آپ سبھی ان کو کھلا سکتے ہو پالک ہے پالک بھی اچھا ہے تو یہ گھر پہ بھی آپ ان کو کھلا سکتے ہو یہ کھرگوست بہتی اچھا ہوتا ہے جیسے اگر گھر میں چھوٹے بچے ہیں ہم کہیں باہر جا رہے تو ہم چھوٹے بچے کے لئے بھی ہم کھرگوست رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کھرگوست کارتا نہیں ہے ساپ سترہ رہتا ہے تو چھوٹے بچے کے لئے ہم رکھ سکتے ہیں دوسری چیزی ہے یہ بلکل سانتھ رہتا ہے مطلب ہزنا سوڑ سرابن نہیں کریں گے جیسے کتے بگرہ اور کرتے ہیں تو ایسے یہ سوڑ سرابن نہیں کرتے ہیں بلکل سانتھ رہتے ہیں اور ڈرے ہوئے رہتے ہیں ڈرگتے ہیں زیادہ ہیں کھرگوست ڈرگ بہت لگتا ہے جیسے آپ گود میں اٹھاؤں گے تب ہی ڈریں گے تو ان کو آرام سے پیار چیکم بلکل رکھنا ہے تب ہی ہماری پاس آیا ہے کیسے لگا میرے ویڈیو آسکر کرتا ہوں بہت اچھا لگا ہوگا ایسے آپ میرے کو پیار بریاں سپورٹ کرتے رہنا میں آپ کو نئے نئے ویڈیو آپ کے پاس پہنچاتا رہوں گا دنیوار